وہی برحان پر ذلے میں اوف یہ کیسی عاشقی فلم کا پرموشن کیا گیا آپ کو بتا دے کہ اس فلم کی خاصیتی ہے کہ اس فلم میں مدھے پردیش کے مکہ لوکیشن اور صرف پردیش کے ہی کلاکاروں کو موقع دیا گیا ہے وہی فلم کے پرموشن کے دوران فلم ڈائریکٹر انوش رواسہ فلم کے نائے کرام کمار اور نائی کا نشا شرمہ موجود رہے سنیبر موسن پچھا کے بینر تلے بنی فلم اوف یہ کیسی عاشقی جو چار اگستو مدھے پردیش اور رائستان میں ریلیز ہو رہی ہے اور اس میں سب سے خاص بات یہ رہے کہ اس فلم اوف یہ کیسی عاشقی یہ بولی وڈ کی پہلی فلم ہے جس فلم میں ہم نے صرف مدھے پردیش کے آرٹسٹوں کو کام دیا ہے اور مدھے پردیش کی خوبصورت لوکیشن کو دکھایا ہے اور اس بجے سے ہم اپنی فلم اوف یہ کیسی عاشقی کا اول ایمپی میں ہم پرموشن کر رہے ہیں یہ کیسی عاشقی بہت اچھی فلم ہے اور اس کی بسیستہ ہے کہ یہ ایک میسینجر فلم ہے کہ آج کل کے یوگاوں کو یوگا یا پھر بچے یا پھر جو بڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی فلم ہے کہ وہ گھر سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے پر وہ کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں تو ان کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے کہ صرف بچوں کو صرف خالی چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ کہیں پڑھنے گائیں اور انہوں نے بولا کہ ممی یا باپا اتنا فیز دے دو تو وہ اتنی فیز ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی بھی ریسپونسولیٹی بنتی ہے کہ وہ صحیح جگہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں بس اسی کو دکھائے مجھے اس فلم میں کام کرتے کرتے ہیں نو سال ہوگا شہر کرتے ہیں تیم سال میں نے تھیٹر کیا ہے باقی میں نے جو ہمارے ڈریکٹر ہے مستر آلو شیوال کی تھی ان کے ساتھ پیشلے چھے سال میں ان کے ساتھ کام کر لیا ہوں جیسے کی ستیہا گرہ ریبال بارانی چکریو آرکھ شہنڈا جیسے کلموں میں کہیں نہ کہیں سپورٹنگ کیریکٹر رہا ہے نیرکٹ اب ان کی پہلی ایک نیشنل سلم ہے جس میں مجھے انہوں نے کاسٹ کیا ہے جس کے لیے میں ان کو تھنکس بولوں گی کہ انہوں نے مجھے اس لائک سمجھا اور ہماری سلم بہت انٹرسٹنگ ہے بہت پیاری سٹوری ہے